بسم اللہ الرحمن الرحیم تندور ٹھیک کرنے پہ لگا ہے تو سارا تندور کھولنے کے بعد اس کو دیکھا ہے تو اس کے اندر سے ایک تار نکلی ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ تندور نہیں چاہے رہا تھا تو آج میں نے تندور ٹھیک کروائے تو الحمدللہ میرا تندور ٹھیک ہو گیا اور میری پیسوں کی بھی بجت ہو چکی ہے تو اب یہی تندور استعمال کریں گے تو جی تندور ٹھیک کرنے کے بعد اب جو ہے ہم لوگ اپنا کھانا بنا لیتے ہیں تو کھانے میں آج جو ہے وہ میں کھیر بنا رہی ہوں فریش دودھ کی روز بندہ کیا بکائے سب سے بڑا جو عورت کے لیے ایک پرابلم ہے وہ کھانا بنانے کا ہے کہ آج کھانے میں کیا بنایا جائے تو مجھے بھی آج جو ہے وہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی تو میں نے سوچا دودھ بھی پڑا ہے فریش دودھ لے کے آئے تھے تو چلو جی آج جو ہے وہ کھیر بنا لیتے ہیں تو کھیر کے لیے سب سے پہلے میں نے جو ہے وہ دودھ دیچکی میں ڈال کے تو رکھا ہے اس کے بعد یہ میں نے گاجریں لی ہیں یہ میں نے چاول لی ہیں چاول میں نے ایک مٹھی میں جتنے چاول آتے ہیں تھوڑے سے وہ لیے ہیں ساتھ میں بادام پستا اور علائی چیری وغیرہ لیے ہیں تو اب سب سے پہلے جو ہے وہ گاجروں کو قدو کش کر لیتے ہیں قدو کش کرنے کے بعد جو ہے وہ میں نے دودھ جو ہے وہ بائل کرنے کے ذاکتے گاجرے قدو کا شروع رہی ہے تو ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ دودھ کے اندر ڈالے جارہی ہوں تو پہلے جو ہے میں گاجرے ساری ڈالوں گی اور اس کو تھوڑی در پکاؤں گی پکانے کے بعد اس میں جو ہے وہ چاول شامل کروں گی تو گاجرے ڈالنے کے بعد جو ہے اب میں یہ میری ایک گاجرے گی ہے وہ ڈالتی ہوں تو آج مجھے کھانے میں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا بناؤں تو جب میں نے کھیر بنائی ہے تو اب دیکھیں میں نے اس کے اندر دو سے تین الائشیاں ڈالی ہیں اور ساتھ ہی جو ہے تھوڑی دیر کے بعد میں نے اس کے اندر چاول بھی ڈال دی ہیں جو میں نے بھگو کے رکھے تھے چاولوں کو اچھی طرح دھونا ہے تاکہ اس میں سے کوئی سمیل نہ آئے تو اب خیر کو جو ہے وہ آہستہ آہستہ ساتھ پکائیں گے تو جب تک خیر پکتی ہے تب تک جو ہے ہم لوگ کھانے کی تیاری کا لیتے ہیں تو آج مجھے کھانے میں کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا بنا ہوں تو جو گجریں بچی ہیں میں نے سوچا چلو ان کے ساتھ مکس ویجی ٹیبل ہی بنا لیتی ہوں تو یہ میں نے ساری چیزیں جو ہے وہ نکالی ہیں آلو نکالی ہیں لہسن پیاز ٹوماتر اور سبز مرچے سب سے پہلے لہسن اور پیاز جو ہے وہ کٹ کے کڑاہی میں ڈالا ہے ان کو فرائی کر لیں گے اب اس کے اندر جو ہے وہ آئل ڈال لیں گے ہس بے ضرورت جتنی مجھے ضرورت ہے اس کے مطابق آئل ڈالیں گے اور ان کو جو ہے وہ فرائی کر لیں گے پیازوں کو پیازوں کو فرائی کرنے کے بعد میں نے ادھرک جو ڈالا ہے اس کے اندر ادھرک ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح جو ہے وہ اس کی کچھا پان ختم کریں گے کچھا پان ختم کرنے کے بعد اب جو ہے میں اس کے اندر اپنے سارے مسالے ایڈ کروں گی جس میں نمک مرچے حلدی اور سوکہ دھنیا شامل ہے اور زیرہ شامل ہے اس کو تھوڑی دیر حلانے کے بعد اب اس میں جو ہے وہ ٹماتر اور سبز مرچیں جو ہیں وہ شامل کروں گی ان میں ان کو بھی جو ہے ان کا ٹماتروں کا پانی اچھی طرح خوش کر لوں گی اچھی طرح پانی خوش کرنے کے بعد اب میں نے جو گاجریں ہیں وہ میں نے کاٹ لی تھی ساتھ میں میں نے آلو بھی کاٹ لیے تھے تو ان کو بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ اندر ڈالیں گے اور ان کو بھی ہلکی آنچ پہ جو ہے وہ میں پکاؤں گی میں سبزی کے اندر پانی نہیں ڈالتی ان کو اپنے پانی کے اندر جو ہے وہ پکاتی ہوں تو میں چولا جو ہے وہ نیچے سے آہستہ کار دوں گی اور اس کو ڈھکن دے کے ہلکی آنچ پہ پکاؤں گی اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ میری کھیر بھی تیار ہو رہی ہے اور اس میں بھی میں تھوڑی دیر کے بعد چمچ ہلا دیتے ہیں تو اب میں نے اس کے اندر مٹر شامل کیا ہے یہاں پہ مٹر فریز ملتے ہیں تو فریز مٹر جو ہے وہ میں نے شامل کیے ہیں مٹر شامل کرنے کے بعد اس کے اوپر اب میں ڈھکن دوں گی اور ان کو ہلکی آنچ پہ جو ہے وہ اپنے ہی پانی میں دم کے ساتھ جو ہے وہ پکاؤں گی اور یہ دیکھیں اب اس کے اوپر میں ڈھکن دوں گی اور یہ ویسے پکتا رہے گا اور ساتھ میں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میری کھیر بھی جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے اس کو بھی ساتھ ساتھ چمچ ہلائیں گے تو آج میں نے کھانے میں جو ہے وہ گاجر کی کھیر بنائی ہے اور ساتھ میں مکس ویجیٹیبل بنائی ہے تو یہ دیکھیں میری جو کھیر ہے وہ تقریبا انتیار ہو چکی ہے اب تھوڑا سا ہی بس اس کو اور پکائیں گے کیونکہ تھنڈی ہونے کے بعد یہ مزید گاڑی ہو جائے گے اور یہ ماشاءاللہ کافی جو ہے وہ گاڑی ہو چکی ہے اور میں نے اس کے اندر پستے اور بادام وہ بھی میں نے چھیل کے تو وہ بھی میں نے ڈال دیئے ہیں اور ساتھ میں حسبے ضرورت جو ہے وہ چینی بھی شامل کر دی ہے تو یہ دیکھیں کھیر جو ہے وہ میری ماشاءاللہ سے بلکل تیار ہے اب اس کو جو ہے میں کھیر کو جو ہے ایسی بس اس کو چلا بند کر دوں گی اور میری کھیر بلکل تیار ہو چکی ہے اس کو ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھوں گی اور یہ دیکھیں میری مکس ویجیٹیبلز جو ہیں یہ بھی ماشاءاللہ سے بلکل تیار ہو چکی ہیں اور اس میں تھوڑی سی ابھی ہے ہے تو اس کو تھوڑی دور اور پکائیں گے تو جی تھوڑی دور پکانے کے بعد یہ دیکھیں میری مکس ویجیٹیبل بلکل تیار ہو گئی ہیں اس کے اوپر دھنیاں ڈالیں گے اور کیونکہ سبزی کے اندر جو ہے وہ زیادہ دھنیاں اچھا لگتا تو میں نے تھوڑا زیادہ دھنیاں ڈالا ہے اور یہ دیکھیں میری مزے دار جو ہے وہ مکس ویجیٹیبل بھی تیار ہو چکی ہیں تو آج جو ہے وہ میں نے کھانے میں مکس ویجیٹیبل اور کھیر بنائی ہے کھانا شانا کھانے کے بعد جو ہے وہ یہ کام سے آئے تھے تو مجھے کہتے ہیں کہ میرے ساتھ چلو آج ہم جو ہے وہ گاڑی دھو کے لے کے آتے ہیں تو آج میں ان کے ساتھ جو ہے وہ گاڑی دھونے کے لیے آئی ہوں تو یہاں پہ جو ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر لکھا ہو ہے کہ آپ کون کون سا وہ ہے استعمال کر سکتے ہیں اس کے اندر پیسے ڈالتے ہیں اور سب سے پہلے اس کے اوپر پانی ڈالیں گے پھر شیمپو اور پھر اس کے اوپر دوبارہ سے پانی ڈالیں گے اور اچھی طرح اس کو گاڑی کو صاف کر لیں گے تو یہ مجھے ساتھ لے کے آتے ہیں کہ آؤ میرے ساتھ گاڑی صاف کروا گا میں تو صاف نہیں کرتی لیکن یہ مجھے ساتھ لے آتے ہیں صاف تو انہوں نے خود ہی کرنی ہوتی ہے لیکن میں ویسے جو ہے ان کے ساتھ آ جاتی ہوں تو گاڑی شاڑی کو اچھی طرح دھونے کے بعد تو گاڑی ہماری دھو ہو چکی ہے تو اب ہم لوگ جو ہے وہ گھر کی طرف چلتے ہیں تو یہ دیکھیں گاڑی دھونے کے بعد ہم لوگ واپس گھر کی طرف جا رہے ہیں اور شام ہو چکی ہے تو یہ تھی میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ کر کے مجھے بتائیں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی آپ میری ویڈیو پر لائک لازمی کیا کریں اور کمنٹ بھی کر کے بتایا کریں آپ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیار رکھیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ